عوض باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری اس یوٹیوب ویڈیو کی ویڈیو نمبر سیون ہے جو کہ ہم ویڈیو نمبر سکس میں دوسرا دور شروع کر چکے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے لہذا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جاپان اور کوریا کے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں لہذا جاپان اور کوریا کے معاملے میں بھارت نے کمیونزم کا ساتھ دیا تھا کمیونزم جبکہ وہ روس میں تھا لہذا جاپان اور کوریا کا جو معاملہ تھا شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تو جاپانی امن معاہدے میں بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دیا جبکہ بھارت نے کمیونزم کا ساتھ دے دیا تھا لہذا یہ معاملہ جو تھا یہ امریو کے نزدیک بہت زیادہ قریب تھا لہذا یہ معاملہ امریو کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جاپان پیس ٹریٹی ہو جائے لہذا بارت یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو لہذا اس میں بارت نے شرکت بھی نہیں کی اور جان بوچ کر ان معاملات کو خراب کرنی کوئش کی اس کے پیچھے بھی دو تین چار وجوہات تھے پہلا وجہ جو تھا وہ یہ تک کہ بارت ہمیشہ یہ الزام لگاتا آ رہا ہے کہ امریکہ دنیا پر اپنی معاشی اور سیاسی جارداری قائم کرنے جاتا ہے دوسری طرف انڈیا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں امریکہ اپنا اثر الرسوخ بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ اس کی سیاسی اور معاشی حالت کو بگڑاتا ہوا ایک حالہ پیدا کر رہے ہیں امریکہ میں تاکہ امریکہ خود یہاں پر آ جائے اور یہ معاملات توے کر سکے دوسری طرف لارڈ اٹلی جو کہ برطانیہ کا وزیراعظم تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ تیوری چینج ہو گئی ہے کیونکہ تیوری اس طرح چینج ہو گئی ہے کیونکہ پہلے لوگ برطانیہ کو لوگوں کا استخصال کا زمدار سمجھتے تھے لیکن آج کل لوگوں کی سوچ بلکل منفرد ہو چکی ہے اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ لوگوں کے استخصال کا جو وجہ ہے وہ بیسکلی امریکہ ہے اور امریکہ کی پولیسیہ ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے جنگ و جدل اور وغیرہ یہ ساری تیورٹیکل نظریاتی جنگیں ہیں یہ سب کیوں ہو رہی ہیں سوال دراصل یہ ہے کہ امن رکھا جائے اب جب امن رکھا جائے گا تو اس کے لئے بائچارے کا قیام ہوگا جنگوں کی روحتام ہوگی تو یہ سب بائچارہ رکھنا امن رکھنا جنگوں کی روحتام رکھنا اس کے لئے ضروری ہے کہ باہمی تعاون کیا جائے لہٰذا جب باہمی تعاون کو ممکن ہو سکے گا تب یہ ساری چیزیں ہتم ہو جائیں گی اور امن بحال ہو جائے گا لیکن دوسری طرف امریکہ جانتا تھا کہ کمیونسٹ بہت بڑی طاقت بن چکی ہے کہ وہاں پر رشیہ بھی اس کے ساتھ مل چکا تھا چائنہ بھی اس کے ساتھ مل چکا تھا انڈیا بھی اس کے ساتھ جو ہے سردار پٹیل سے دوران چھپ کے چھپ کے نہروہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن سردار پٹیل جو اس ٹاپک میں آگے آ رہا ہے اس کے بعد ایک کلم کلم اس کے سامنے آگیا تھا لہذا بہت بڑی بڑی طاقت ہے جو تھی وہ اس وقت کمیونزم کا ساتھ دے رہتی اب اس لحاظ سے دفاعی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ان کے گرد خسار لگانے کے لیے اس کمیونزم کے گرد خسار لگانے کے لیے امریکہ کو ایک دفاعی نظام کی ضرورت تھی لیکن ان دفاعی نظام کو بھارت تین پہلیوں کی طرح دیکھ رہا تھا اور ان تین طریقوں میں سے اگر ایک طریقہ بھی بھارت پر اپلائی کیا جاتا تو اس وجہ سے ہی بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے پہلی بات تو یہ کہ بھارت اور امریکہ جو محالف تھے تو اس کی مین جو بات تھی وہ کمیونزم ہی تھی دوسرے سٹپ پر بھارت اور امریکہ جو محالفت تھی وہ نوابادیاتی نظام تھا جو مغربی لوگیں چاہتے تھے تیسرا چین کے ساتھ جو چپکلس چل رہی تھی امریکہ کی ان تینوں میں سے ایک مسئلہ بھی ہو تب بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے محالف آ رہے تھے لہذا اندیا تینوں مسائل وہ اس وقت موجود تھے اس بنا پر بھارت اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے قریب نہ آ سکے دوسری طرف اندیا یہ سمجھ چکا تھا کہ اس سرب جنگ میں جو مشرق اور مغرب میں جاری ہے روس اور امریکہ میں جاری ہے اس میں امریکہ کا کردار زیادہ ہے کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میں رشیہ کو زیادہ سے زیادہ تباہ کر سکوں اور خود واحد سپر پاور کی طرح سے ابر سکوں لہذا اس دوران امریکہ کو کوئی ملک نظر آیا تو وہ پاکستان ہی تھا کیونکہ پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے دفاعی لحاظ سے اور اس کی اقتصادی جو پوزیشن تھی اس کے لحاظ سے امریکہ کا جو سب سے بہترین خلیف بن سکتا تھا وہ تا پاکستان تھا یاد رکھیں کہ یہ ایک لمحے کا کی سوچ نہیں تھی بلکہ پینٹاگان میں جو خفیہ ادارے بیٹے ہوئے ہیں امریکہ کے ان کی سوچ و بیچار کا نتیجہ اور نچوڑ جوتا وہ پاکستان تھا کہ پاکستان ہی وہ بارت اگر ہمارے ساتھ نہیں دے رہا تو پاکستان ہی وہ واحد فورس ہے وہ واحد ریاست ہے جس کی بدولت ہم کمیونزم کا راستہ کافی حد تک روک سکتے ہیں کیونکہ ان کی ثقافت اور ان کی اسلامی نظریات کے تحت جو مشرق وستہ میں جو میڈل ایسٹ میں جو ان کے ریاستے ہیں جو عرب ریاستے ہیں وہ لازمی پاکستان کا ساتھ دیں گی لہٰذا اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے امریکی سفیر نے کاراجی کا دورہ کیا اور جاتے ہوئے حیبر پاس کی طرف سے دورہ کر کے وہاں سے پھر جب جا رہے تھے وطن واپس تو انہوں نے جاتے جاتے یہ الفاظ خود کہے کہ ہم پاکستان کی جغرافی حیثیت کا اخصاص رکھتے ہیں اور ہم اس کی اہمیت کو مانتے بھی ہیں کیونکہ کمیونزم کی لڑائی میں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت جو ہے اہمیت کا خامل ہے دوسری طرف اگر آپ انڈیا کی سیٹ بات کریں تو یاد رکھے کہ سردار پٹیل کی نزدیک کمیونزم جو تھا وہ بہتر نہیں تھا لیکن سردار پٹیل کی وجہ سے نہرو بھی کلم کلا خات پاؤں نہیں مار سکتا تھا لہٰذا سردار پٹیل جب تک انیس سو پچاس تک جب تک زندہ تھے تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کمیونزم کا راستہ چوڑا جا سکے اور ان کو بلاک کیا جا سکے اور وہ لوگ جو کمیونزم چاہتے تھے اس کو جیلو میں بند کیے گئے بہت سے ایسے واقعات انہوں نے ماہ ہوئے اور ان کو جیلو میں بند کر دیے گئے لہذا وقت آتا ہے انیس سو پچاس کا اور انیس سو پچاس میں سردار پٹیل جو فات پا جاتے ہیں اور کمیونزم کے خلاف آواز اٹانے والے کمیونزم کو روکنے والے ان لوگوں کی آوازیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دب جاتی ہیں لہذا اب نہرو آزاد ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کمیونزم کے ذریعے ہی ہم اپنے ملک کو اقتصادی اور دفاعی طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا نظریہ کمیونزم ہی تھا اور وہ چاہتا یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کو یہاں سے نکال دے ایشیا سے اور یہاں پر اجارداری قائم ہو جائے انڈیا چائنہ اور رشیہ کا بعد میں جب نہرو کے وفات کے بعد وہ اس کے راستے کل جاتے ہیں تو وہ کلم کلا کمیونزم کا جو ہے وفادار بن جاتا ہے مطلب روس اور چائنہ کی اجارداری کو قبول کر لیتا ہے لہذا اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا مکمل جو کاؤ جو تھا وہ مغربی طرف تھا اور خاص طور پر اس کا جو بہترین اور قابل اعتماد دوست اس وقت تھا وہ تا امریکہ اس بنا پر وہ سیٹو اور سنٹو جیسے معاہدوں میں انہوں نے شرکت کی کمیونزم کے یلغار کو روکنے کا ایک واحد راستہ بنا جس کی وجہ سے پاکستان اور رشیہ کے حالات کافی حد تک بگڑ گئے تھے کیونکہ کمیونزم کے خلاف جو تھا وہ امریکہ تھا اور امریکہ کا دوست جو تھا وہ پاکستان تھا لہذا دونوں کمیونزم کے خلاف تھے رشیہ اور پاکستان کے جب تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے سیٹو اور سنٹو کی وجہ سے تو لہذا وہ ہر فارم پر سلامتی کونسل پر بھی وہ ان کے مسئلے کشمیر کو ویٹو کر دیتا اور کہہ دیتا کہ یہ کوئی وہ اس کو کوئی مسئلہ سمجھتا ہی نہیں تھا اور ان کا موقف یہی تھا کہ یہ انڈیا کا ہی حصہ ہونا چاہیے لہذا وہ ان کو اویٹو کر دیتا تھا وقت آتا ہے نائنٹین سکسٹو کا جب چین اور بھارت جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور امریکہ دباؤ ڈالتا ہے پاکستان پر کہ آپ بھارت کا ساتھ دیں لیکن بھارت نے پاکستان نے بھارت کا ساتھ نہ دینے کا اندیہ کر لیا اور انکار کر دیا امریکہ کو کہ ہم کبھی بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے امریکہ کے بات نہ مانتے ہوئے بھی امریکہ مجبور تھا اپنے مفادات کی وجہ سے اس کے باوجود بھی امریکہ نے پاکستان کو اقتصادی اور فوجی امداد اسی طرح دینی شروع کر دی لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے اس طرح فائدہ نہ ہوتا سکے جتنی اس کی خود ضرورت تھی لہذا لہذا ہم پاکستان اپنی اقتصادی ضروریات فوجی ضروریات اور دفاعی نکتے نظر کے تحت ہمیشہ غیر جانبداری کے نکتے کو ترک کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ مغربی طاقتوں کا حصہ بنتے دکائی دیئے ہیں جبکہ اگر آپ دیکھ قادیعظم رحمت اللہ علیہ کی باتیں تو ان کی خارجہ پالیسی جوتی وہ بلکل غیر جانبدارانہ تھی اور وہ بڑی طاقتوں کے جمیلوں میں نہیں بلجنا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر ملک کے ساتھ دوستان تعلقات کا قیام ہو اب پاکستان اور امریکہ کا قریب آنا پہلی پوزیشن پر پہلی فیز میں تو اس کے پیچھے بارت کے جارہانہ عزائم تھے کہ بارت کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا تھا پاکستان دفاعی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے بہت کمزور ملتا اور انڈیا وہ جانتا تھا لہٰذا اس دوران انہوں نے دوستوں کی تعلاش کی اور اپنے آپ کو دفاعی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے مضبوط رکھنے کے لئے سیٹو اور سنٹو کو مجبوراً اپنا نہ پڑا لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیاکت علی خان اس معاملے میں مغرب نواز ضرور تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے مغربی نوازی قبول کی ہے اب اگر آپ نائنٹین ففٹی تری میں دیکھتے ہیں تو نائنٹین ففٹی تری میں یک دم خورا کی کلت پڑ جاتی ہے اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اس کو یہ امداد پروائیڈ نہ کر دا لہٰذا ایک طرف تو خورا کی کمی پیدا ہو گئی دوسری طرف پاکستان کی جو خاص برامدہ تھی وہ پٹسن اور کپاستہ لہٰذا ان کی قیمتوں میں اٹھانا پڑا اس دوران بہت زیادہ جل سے جلوس نکالے گئے کہ یہ کہت پر قابو پائے جائے اس وقت پاکستان کا کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا ان کو اپنا جو پارٹنر تھا جو اس کا حلیف تھا امریکہ انہوں نے جلد از جلد ان کو امداد پروائیڈ کی امریکہ کی امداد پروائیڈ کرنا اس کے پیچھے امریکہ کے مفادات تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ویتنام میں پاکستان کا کیا کردار تھا کور جنگ میں پاکستان کا کیا کردار تھا بارت امریکہ محالف روئیے میں پاکستان کا کیا کردار ہے کمیونزم روکنے میں پاکستان کتنا امریکہ کے لیے بہترین اور معاون ثابت ہو رہا ہے ان مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن کوشش کی اور ان کی کہت سالی ان کی کہت کے دنوں کو دور کرنے میں بہت مندگار کی وقت آتا ہے نائنٹین ففٹی ون ففٹی ٹو میں جب مختلف امریکی فوجی مشنز جنوبی ایشیا آتے ہیں اور اس کے ساتھ آتا ہے ایڈمیرل آرٹر ریڈ فورڈ جو کہ یہاں پاکستان کی جغرافیائی اور فوجی اہمیت کا اندازہ لیتا ہے اور امریکہ کو سفارشات کرتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے کمیونزم کے خلاف تو پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان امریکہ کا ایک بہترین خلیف کا کردار عداد کر سکتا ہے لہٰذا اب امریکہ جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی اور قومی تقاضوں کے تعاون کرنے پر انتہائی مجبور ہو چکا تھا کیونکہ ان کے اپنے مفادات پاکستان سے منسلکتے ٹویسٹ آتا ہے ٹویسٹ آتا ہے نائنٹین ففٹی تری میں ٹویسٹ یہ آتا ہے کہ چین روس پاکستان تینوں میں جو ہے یک دم حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں پاکستان میں آ جاتا ہے محمد علی بوکرا جو کہ امریکہ میں سفیر تھے اور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور وہ بھی امریکہ نواز ہوتا ہے اور امریکہ کے حق میں بولتا رہتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے مفاداتیں ملک ہوتے ہیں لہٰذا وہاں پر سٹالن کی موت ہو جاتی ہے سٹالن کے بعد جو ہے خیروشیف وزیر اعظم بن جاتا ہے اور امریکہ کی جو ہے الیکشن کے بعد صدارت کی کرسی آئیزن ہاور کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا سکٹری آف سٹیٹ ہوتا ہے ڈلس لہٰذا آئیزن ہاور نائنٹین ففٹی تری میں جو ہے بن جاتا ہے اور پاکستان اور امریکہ کی دوستی میں مزید تیزی آ جاتی ہے لہٰذا ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا آئیزن کو کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے لہٰذا صدارتی محمد ریپبلیپکن پارٹی جو یہ سمجھ چکی تھی کہ کمیونزم اگر زیادہ سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ پاکستان کو بھی ہے کیونکہ اسلام اور کمیونزم ایک دوسرے کے زد ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں لہٰذا آئیزن ہاور یہ بات کلم کلا کہہ چکا تھا کہ آزاد جتنے ممالک کی قیادت ہے ان کی سارا کا سارا بوج وہ امریکہ کے کندوں پر ہے اور یہ آزاد ممالک کا کردار ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں متحد ہو جائیں تو پھر ان کا فرض ہوگا کہ وہ اپنی دوستوں کی مدد کر سکے اور تحفظ کر سکے ڈیر فرینڈز اور سٹوڈنس اس کے بعد ہماری جو آرٹنو ویڈیو آئی اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ڈلس نے جب دورہ کیا مشرقی ملکوں کا اس میں کیا بات سامنے آئی پاکستان میں گندم کی جو کہتی وہ کس طرح آئی ہے اور کس طرح دور ہوئی اس کے بعد دفاعی سمجھوتوں میں جس میں پہلا ہمارا ہوگا معاہدہ منیلہ تو اس کو بھی نیکسٹ ویڈیو میں